السلام علیکم فقر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کا جو بھائی نسخہ میں لے کر حاضر ہوں یہ ایسا نیاب نسخہ ہے کہ آج تک اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی خاصیت یہ ہے بھائی اس کو ٹائمنگ گروہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ایک کام اور یہ اسے سال تک آپ کو ہلنے نہیں دے گا اور ایک چیز اس کے بارے میں یہ بھی خاص ہے کہ یہ آل ان ون ہے یعنی کہ آپ کی ٹائمنگ، ایریکشن، نسو کی کمزوری، ٹھیلہ پن، جسم کی کمزوری ساری چیزوں پر زبردست طریقے سے کام کرتا ہے مطلب اور ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست ہے بھائی جو بی بی کے پاس جاتی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں مطلب ابھی گئے انٹرکورس، نیوہ پینیز داخل بھی نہیں کیا اور ساب ہو گیا ڈسچارج اور پھر وہی شرمندگی، مایوسی، تانے ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور پھر دماغ خراب گھر کے اندرے کلیش، ٹینشن اور پھر کاروبار میں دل نہ لگنا ساری چیزیں مطلب سیکشوال لائف انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اگر یہ انکمپلیٹ ہے، اس میں کمزوری ہے، اس میں ادھورپن ہے تو پھر انسان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ بہت ضروری ٹاپک ہے کیا کیا چیزیں آپ کو لینی ہے یہ حلوہ ہے دراصل یہ جو نسخہ ہے یہ شاہی حلوہ ہے اور یہ ایسا شاہی حلوہ ہے اس کا کوئی تھوڑ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو لینا کیا ہے وہ دھیان سے سنو آپ نے لینی ہے سالم مصری دس گرام شقاک المشری چالیس گرام سفید موسلی چالیس گرام اسبغول کا چھلکا چالیس گرام بہمن سفید چالیس گرام بہمن سرخ چالیس گرام ببول کا گوند چالیس گرام کونچ کے چھلے بیچ چالیس گرام بادام کی گری چالیس گرام مغزے نارچیل چالیس گرام مغزے پستہ چالیس گرام مغزے قدو چالیس گرام تربوز کے بیچ کی گری چالیس گرام خربوزے کی بیچ کی گری یہ بھی چالیس گرام کھیرے کی بیچ کی گری یہ بھی چالیس گرام گائے کا بالکل اوریجنل گھی لینا ہے آپ نے تین سو گرام اڑت کی چھلی دال جس کو دھولی دال بھی بولتے ہیں چالیس گرام اور مصری آپ نے لینی ہے پانچ سو گرام اب بھائی یہ تو ہو گئی ساری چیزیں سکرین پر آپ نے دیکھ بھی لیں اب ان کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ذرا صحیح طریقے سے سن لو بھائی میں نے اس میں ایک بتائی ہے عورت کی دھلی دال ٹھیک ہے چالیس گرام اور تین سو گرام گھی بتایا میں نے گائے کا آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ کڑھائی لیجی اس کو آگ پر رکھ دیجیے اس کڑھائی کے اندر آپ ڈالو تین سو گرام گھی اور وہ اڑت کی چلی ہوئی دال جو میں نے بتائی ہے دھلی دال اس کو بھون لو جب وہ صحیح طریقے سے تھوڑا سا بھون جائے تو اس کو پھر آپ نکال لو اور اس کو الگ کر لو مطلب چھان لو کسی بھی مدد سے چھننے کی مدد سے ہے کیسے بھی اس دال کو الگ کر لو اور اس کو الگ رکھ دو اب اس کے علاوہ جو باقی کی دوائیں ہیں ان کو سب کو صحیح طریقے سے کوٹ لو پیس لو بڑیہ طریقے سے اور یہ جو دال آپ نے نکال لی ہے اس کو بھی کوٹ پیس لو بڑیہ طریقے سے ٹھیک ہے ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آگے جو آپ نے پانسو گرام یعنی کہ آدھا کلو مشری لی تھی اس مشری کا کڑھائی میں ڈال کے بکھر بنا لو بڑیہ طریقے سے بکھر مطلب وہ لیکویڈ بن جانا چاہیے جو ہوتا ہے نا شیر ٹائپ کا وہ بن جانا چاہیے اب جب یہ بکھر بن جائے تو جو ساری دوائیں ہیں کٹی پیسی ہوئی دال بھی اس میں ملا لو ساری دوائیں اس میں ملا دو ٹھیک ہے اور گھی جو ہے گھی اپنا آپ نے جس میں یہ ابھی تلی تھی عورت کی دال یہ گھی بھی اس میں ملا دو اور یہ ایک ماجون یعنی کہ ایک حلوہ تیار ہوگا اور یہ جو حلوہ ہے بھائی یہ شاہی حلوہ ہے ٹائمنگ گروہ پاور گروہ آپ نے بنا لیا اپنے گھر پہ اور اگر آپ نے یہ بنا لیا اس میں بنانے میں کامیاب ہوگا ہے کیونکہ چیزیں ساری آسان ہیں پنساری دوگان پہ آرام سے ملیں گی بنانے میں کامیاب ہو گئے پھر بھول جاؤ بھائی مردانہ کمزوری کو بھول جاؤ ٹائمنگ کی کمی کو بھول جاؤ نسو کی کمزوری کو بھول جاؤ سکڑے پن کو بھول جاؤ چھوٹے پن کو نسو کی کمزوری کو کچھ ساری چیزیں بھول جاؤ پاور فل ہو جاؤ گے اب کھانے کا طریقہ سن لو دو چمچ دو چمچ یعنی کے بیس گرام رات کو سو تے ٹائم دودھ سے دھائی سو گرام دودھ سے اور صبح کو خالی پیٹ دو چمچ یعنی کے بیس گرام دھائی سو گرام دودھ سے ٹھیک ہے اس طریقے سے لے لو اور پھر اس کا ریزلٹ دیکھو اور مجھے ضرور بتانا کہ ریزلٹ کیا آیا اور کھانے پینے میں گرم چیزوں کا کھٹی چیزوں کا تلی بھونی چیزوں کا اور بیوی کا پرہیز رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا آپ کمال دیکھیں امید کرتا ہوں کہ نسخہ آج والا بہت ہی اچھا لگا ہوگا اللہ پاک اس نسخے سے آپ کو خوب فائدہ دے آمین آج کے لیے اتنا ہی چلیے اللہ حافظ